امیر ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی آمل جاپر پاشا نے جنوبی ہند کی معروف دینی درز کا جامع اسلامیہ دارالعلوم حیدرباد کے احادے میں واقعے چار اکر ارازی پر تعمیرات سے متعلق وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ ارازی پر تجارتی کامپلیکسز یا رہائشی مارت کی تعمیر کے منصوبے کو منصوب کر دیا گیا ہیں اب اس ارازی کو مستقبل میں صرف مدرسے کے لیے ہی قابل استعمال بنایا جائے گا انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ مذکورہ ارازی پر تعمیرات کے لیے کسی قسم کے کوئی اتیات یا رخمات جمع نہیں کیے گئے انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں مدرسے کے انتظام و انصرام کے لیے اہلِ خیر حضرات مدرسے کے اکاؤنٹ میں رغم جمع کرائیں تاکہ آپ کے تاؤن سے انتظامات کی تکمیل ہو سکیں اس موقع پر مولانا رحم الدین انساری نازم آلہ بھی موجود تھے جنہوں نے مولانا جعفر پاشا کی جانب سے ارازی سے متعلق پیان کی تو اسیخ کی جام اسلامیہ تعلیم حیدر آباد کے اس مقام پر ہے جہاں سے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں یہ یہاں کی لیبریری کا حال ہے اور ماشاءاللہ میرے ساتھ ہمارے نازم جامعہ مولانا رحم الدین انساری صاحب تشریف فرما ہے آج کا یہ مقصد پریس کانفریس کا یہی ہے کہ منزد کے بازو اور لیبریری کے بالکل سامنے روڈ کے بالکل خلیق جو ہمارا کھلہ مقام ہے تقریباً وہ چار اکر زمین تھی جس کو کچھ مشورے سے پہلے یہ تیہ کیا گیا تھا کہ اس کو ڈیلیپمنٹ کے لیے دیا جائے لیکن بعد میں تمام کی کمیٹی کے مشورے کے بعد یہ تیہ ہوا کہ یہ جو ہم اس لیبریری کے سامنے کے میدان کو جو چار اکر کا ہے اس کو ڈیلیپمنٹ کے لیے دینے کے بجائے اس پر کوئی تعمیر نہ کی جائے بلکہ کام کا معاملہ تیہ ہو چکا ہے لیکن الحمدللہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں تو یہ کام کو بالکل روک دیا گیا ہے اور یہ تیہ کر دیا گیا ہے کہ مدرسے کی زمین صرف مدرسے کی رہے گی نہ اس میں کمرشیل کوئی کامپلیکس بنے گا گیا ہے